پانی اللہ تعالیٰ کی تمام بہترین نیمتوں میں سے ایک ہے اور زندگی کے لئے جس طرح اکسیجن ضروری ہے اسی طرح پانی بھی تب ہی تو دنیا میں پانی کو زخیرہ کرنے کے لئے بڑے بڑے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں تاکہ پانی کو سٹور اور سستی بجلی بھی حاصل کی جا سکے لیکن پاکستان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اور کرپٹ حکمرانوں کی بدولت ہم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں آئے دنوں پاکستان کے ہمسایہ ملک کی جانب سے پانی کی بندش کی دھنکیاں دی جاتی ہیں اور کافی حد تک بھارت نے اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے اور اسی طرح مستقبل میں پانی مزید قیمتی ہو جائے گا ان حالات میں جبکہ کرونا نے ساری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور پاکستان جیسے غریب ملک بھی اس کی لپیڈ میں آیا ہوا ہے اس دوران چار سو بیالیس ارب روپے کے ساتھ تعمیراتی کام کرنا ایک بہت بڑا حدف ہے جس کو بہت سراحہ جا رہا ہے اکثر ملکی اور غیر ملکی مبسرین اسے وزیر آزم عمران خان کی بہتر حکمت عملی قرار دے رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے دوسری طرف ذرائع کے مطابق وزارت عابی و وسائل کے علامیہ کے مطابق چار سو بیالیس ارب روپے کا ڈیم پارٹ کا ٹھیکہ پاور چائنہ اور ایف ڈبلیو او کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا مہایدے پر بھاشا ڈیم کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر آمیر بشیر نے دستخط کیے پاور چائنہ کی جانب سے مہایدے پر چینی کمپنی کے نمائندے نے دستخط کیے دیا میر بھاشا ڈیم کے کنٹریکٹ اوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے عابی و وسائل کا کہنا تھا کہ آج کے دن ملکی تاریخ کا بڑا دن ہے کیونکہ پانچ دہائیوں بعد اتنا بڑا منصوبہ شروع ہوا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مہایدے سے پاک چین دوستانہ تعلقات کا نایہ باب شروع ہو گیا وزارت عابی و وسائل اور وابڈا کی کاوشوں سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس منصوبے سے ساڑھے چار ہزار میگا وارڈ سستی بجلی پیدا ہوگی دیا میر بھاشا ڈیم سے ایک اشاریہ دو میلین ایکر زمین آباد ہوگی امید ہے کہ ہم وقت سے پہلے دیا میر بھاشا ڈیم کو تکمیل تک پہنچا دیں پاکستان کی ترقی کے لیے عابی و وسائل منصوبے کی تکمیل جلد یقینی بنائی جائے تاکہ پاکستان کی حالت مستحقم اور آنے والی نسلوں کے لیے پانی دستیاب ہو امید کرتا ہوں آپ کو غازی ریسرچ کی جانب سے یہ معلومات پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ